اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس مثال میں اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن کی مثال جو ہے وہ ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے وہ پاکیزہ درخت جو ہے وہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے اس آیت کا جو ہے سورہ ابراہیم کے اندر جو یہ آیت موجود ہے چوبیس اور بچیس اس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ایک ایسے پاکیزہ کلمے کی کشاجرہ تن تیبہ تن ایک پاکیزہ درخت کی طرح وہ کلمہ ہے جس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر تبری کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور شجرہ تیبہ پاکیزہ درخت جو ہے وہ خجور کا درخت ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنا موسم کو اپنا پھال دیتا ہے اپنے رب کی اجازت سے اس طرح اللہ رب العزت مثالیں بیان فرماتے ہیں تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو مثال بیان فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ سے کو مثال دی کس سے ایک پاکیزہ درخت خجور سے اور خجور کو اللہ تعالی نے مومن سے بھی تشبیح دی مثال دی اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وآلہ فرماتے ہیں بخارے اور مسلم کی حدیث ہے آس اللہ موجود تھے تو سوال کیا اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ مومن کی مثال اللہ تعالی نے دی ہے ایک درخت کے ساتھ وہ درخت کونسا ہے صحابہ نے خموشی اختیار کی تو آپ نے ارشاہ فرمائے جس کے پتے نہ گرمیوں میں جھڑتے ہیں اور نہ سردیوں میں جھڑتے ہیں وہ پاکیزہ درخت کونسا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارجان فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن میں نے بتایا نہیں کیونکہ اس مجلس کے اندر حضرت عروبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ بھی رضوان اللہ علیہ مجمعہ موجود تھے تو میں نے نہیں بتایا تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا جب صحابہ خاموش تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں بتایا کہ اے صحابہ وہ درخت جو ہے وہ خجور کا ہے تو بات میں عبداللہ ابنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ دنیا اپنے والد مہترم مہترم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اے والد مہترم مجھے پتا تھا میں نے سوچا کہ وہ درخت جو ہے وہ لازمان کونسا درخت ہے وہ خجور کا درخت ہے اب دیکھیں کہ خجور کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دیلا ہے اللہ کے ساتھ وہ ایسے نہیں ہے اب اس کی دیکھیں لمبائی جو ہے تقریبا پھال دینے والے درختوں میں سے سب سے زیادہ لمبائی اس کی ہے اور وہ خجور کا درخت اس کے بڑے فوائد ہے اس کی ہر ایک چیز کی اندر فائدہ ہے ہر ایک چیز کی اندر فائدہ ہے اس کی چاہے اوپر والا حصہ ہے چاہے اس کا تنہ ہے چاہے اس کا پھل ہے اس کا پھل خجور جو ہے وہ پھل بھی ہے وہ خوراک بھی ہے اس کے اندر مٹھاس بھی ہے اور وہ خوراک ایسی ہے اور وہ پھل ایسا ہے جو پورا سال چلتا ہے تو مومن کو بھی مثال ایسے دی تو مومن ایک مسلمان جو قلبہ پڑھنے والا ہے اس کے اخلاق بھی ایسے مٹھاس سے پھرے ہوئے ہونے چاہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر بھی ایسی ہی مضبوطی اور ٹھوسپان ہونا چاہے اس کی جڑے علم کے ساتھ مضبوط ہوں ریت پرنا یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ بے یقینی کی عبادت سے تو یقین کی نید بہتر ہے بے یقینی کی عبادت سے یقین کی نید بہتر ہے یعنی مسلمان ہے مومن ہے تو پھر اس کو یعنی اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہے مومن ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ہیں اور کس وجہ سے اور یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں اس کی بنیاد اس کی اساس اور یہ ساری چیزیں کیوں اور کس وجہ سے جب ہم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے اسلام اور دین اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یہ کیوں ہمارا دل اور دماغ اس پر اطمانان اور سکون اور مطمئن ہوتا ہے تو پھر جا کر انسان کو نیکی اور اچھائی کے اندر جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے تو اس کی جنہیں مصبوط مومن کی سوچ کے اندر پخت کی مصبوطی جس طرح ہم نے پچھلی ائے مثال کے اندر پڑا اللہ رب العزت و شاہد ماتا تو یہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا تو سارے باطل کو اللہ تعالیٰ نے باطل کے لشک کو یعنی باطل کی ترقی کو اس کے پیسے کو اس کی مالی طاقت اور قوت اور ٹکنالوجی اور اس کی افرادی قوت اور ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّ ذَبَدُ فَيَذْحَبُ جُفَاء یہ جھاگ ہے ختم ہو جائے گی بالکل ایسے اب یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو کلمہ جو ہے نا کلمہ اس کی جڑے مصبوط مومن بھی ایسا موجود اور پھر اس کی سوچ آسمانوں کو چھوٹی ہو اس کی اخلاق جو ہیں وہ اتنے بلند ہوں کہ اس کی سوچ آخرت باری سوچ اس کی اخلاق اتنے عظیم وہ کہیں رکتا نہ ہو جگہ 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 چھوٹی 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 بادوں پر اٹھتا نہ ہو چھوٹتا نہ ہو اور جگہ جگہ اور یعنی چھوٹی چھوٹی بادوں پر لڑھائی اور چھگڑا ہو اس میں صبر اتنی انتہا کا ہو اتنی صبر اتنی صبر یعنی اپنے نفس کے خلاف اور اپنے یعنی اندر جتنی برائیاں اور جتنے احساسات اور غلط جذبات اور ساری غلط جو غلط سوچ ہیں ان کے خلاف سب سے پہلے اپنے آپ کو بندہ اپنا اپنے آپ کو اندر سے لوہہ بنایا ہے مومن اپنے آپ کو یعنی تیار کرے پھر کندر بنانے کے لیے معاشرے کے اندر ہے اس کے معاملات ہیں اس کے تعلقات ہیں اس کے یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈیل ہے پھر اپنے اخلاق جو ہے وہ سامنے لوگوں کے ساتھ تعلقات وابستہ اور پھر جو ہے ان کے سارے کے سارے یعنی معاملات کے دوران ان کی باتوں کے اوپر سبر سبر یہ دنیا ہے ہی سبر کا مقام یہاں خواہشیں انسان کی مسلمان کی پوری نہیں ہونے والی اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان کی زندگی کا یعنی آپ دیکھ لیں کہ خوبصورتی اس کی آردوں اور تمنے اور خواہشوں کا غصن ہی یہ ہے کہ بہت ساری خواہشیں یہاں باقی رہ جائیں کیوں کیونکہ باقی رہیں گی تو جنت کی طلب ہوگی باقی رہیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم عدل کا مطالبہ کریں گے اے اللہ ہمارے ساتھ عدل فرما اے اللہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اے اللہ تو فیصلہ فرما تمنے خواہشیں آردوں میں ادھوری ہوں گی تو آگے کہیں کہ یا اللہ ہمیں سکھ اور چیم نصیب نہیں ہوا مطلب انسان دنیا کے اندر لازمی ہے کہ اس کی آرزویں باقی رہتی ہیں تو سبر کریں سبر کریں تو آگے جو ہے سبر کا جو ہے وہ سارے بسارا ریزالٹ اور نتیجے نکلتا ہے آگے اللہ رب العزر نے آگے جو ہے اسی سورہ ابراہیم کے اندر چپیس نمبر آیت کے اندر خبیس کلمہ جو ہے جو شرک ہے جو اللہ کے خلاف جو بات آتی ہے وہ ایسے زمین سے یعنی ایک جھٹکا لگا وہ ترخت زمین سے پہر نکل پڑتا ہے یعنی خجور تو اتنی مضبوط چیز ہے اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی ہے آسانی سے لیکن دوسرا درخت جو ہے ایک جھٹکا لگا ختم باتل بلکل ایسے ہے باتل بلکل ایسے ہے اس کے اخلاف اس کے معاملات اس کی طرقت قوت ہر ایک چیز اس کی اس میں صبات نہیں اس میں ٹھراؤ نہیں اس میں مضبوطی نہیں اس میں ہمیشگی نہیں باتل نے ختمانا ہوتا ہے وَچَاءَ الْحَقْ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَزَهُكَ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سہم مسلمانوں کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَاطِلِ مُبِنَ